آپ کے ساتھ یہ افسوسنا خبر کراچی سے شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ کراچی کے علاقے شاہ لطیف تھانے کی حدود قائد آباد گوشت گلی میں نامعلوم ملزمان نے گھر میں بیوہ خاتون کو تیز دھارالے سے قتل کر دیا اور خاتون کے دو سالہ بچے کو پانی کے ٹینک میں ڈبو کر قتل کر دیا پولیس کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ خاتون کے شہر ساجد کا انتقال ہو گیا تھا اور خاتون گھر میں عدد پر تھی مقتولہ شہر کے گھر میں اکیلی رہتی تھی آپ کو بتائیں پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ملزمان دوران وارداد گھر سے نقد رقم سونے کے زیورات اور موبائل فون بھی لے گئے خاتون کے بھتیجے حماد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ شام میں چچی کے گھر کا چکر لگایا تو مرکزی دروازہ بند نہیں تھا بلکہ کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا اس کے بعد بھی دو تین دفعہ چکر لگایا تو پھر ہمیں شک ہوا حماد کے مطابق رات آٹھ بجے کے بعد میری والدہ اور بہن آئے کھڑکی سے جھاک کر دیکھا تو چچی خون میں لد پڑی تھی بعد ازاں بچے کی لاش پانی کے ٹینک سے ملی آپ کو یہاں پر یہ بھی بتائیں کہ پولیس کے کرائم سین یونٹ نے جائے وکوا سے شواہد اکٹھے کر لیے آپ کو بتائیں مقتولہ کی شناخت پینتیس سالہ فائزہ اور بچے کی زہان کے نام سے ہوئی